ناظرین آج کے اس ویلوگ کا جو ہے آج آغاز کرتے ہیں شہزاد کی بیٹک میں آپ تمام لوگوں کا خوش آمدید اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک جو ہے سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں یہ دیکھیں اس وقت موسم جو ہے وہ بڑا عبر علود ہوا ہوا ہے اور خانے وال میں بارش کے مکانات جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بارش جو ہے ابھی آپ دیکھیں تو یہ شروع ہو چکی ہے اور میں آج کوشش کروں گا کہ جو ویڈیو بناوں اس میں آپ کو بتایا جائے کہ کرونا وائرس سے نپنے کے لیے جو ہے آپ نے کس طرح سے جو ہے اپنی قوت مدافت کو جو ہے بڑھانا ہے جن میں امیونٹی زیادہ ہے جن کی قوت مدافت زیادہ ہے یہ دیکھا گیا ہے کرونا وائرس ہے اس کا کم شکار ہو رہے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ امیونٹی بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں اس امیونٹی بنانے کے لیے ہم نے ایک ٹی جو ہے ایک لیکوڈ جو ہے وہ تیار کیا ہے اور وہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے وہ ٹی بنانی ہے خود بھی پینی ہے اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں کارب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کرنی ہے تاکہ جو ہے اس مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے کرونا وائرس کی وبا پر کابو پانے میں کامیاب ہو سکے ناظرین اس وقت باہر جو ہے بہت تیز زیادہ بارش ہو رہی ہے اور میں اس وقت اپنے کچن میں جو ہے موجود ہوں اور میں آج آپ کو جو ہے وہ امیونٹی بڑھانے کے لیے کوفتے مدافت بڑھانے کے لیے آپ کو ایک چائے تیار کرنے کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ وہ چائے جو ہے وہ تیار کر کے نہ صرف اپنے بزرگوں کو بچوں کو اور خود بھی استعمال کریں تاکہ ان دنوں میں جب کرونا وائرس بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو آپ اپنی کوفتے مدافت میں اضافہ کر سکیں اس اسلام میں ہم مندجہ زیادہ اشیاء جو ہے وہ استعمال کریں گے یہ چائے بنانے کے لیے تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو چیز ہم استعمال کریں گے وہ یہ ادرک ہے جسے جنجر کہا جاتا ہے اور ادرک جو ہے ایک بہت ہی مفید چیز ہے خاص طور پر کھانوں میں استعمال ہوتا ہے اور بڑے تواتر کے ساتھ جو ہے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں ایک تو اس میں ویٹامین سی جو ہے بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے اور ویٹامین سی جو ہے وہ آپ کے جو کوفت مدافت ہے اس کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی بکٹیریل جو ہے وہ اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں گھسنے والے جو بکٹیریاز ہوتے ہیں ان کے خلاف کوفت مدافت پیدا کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین میں نے ایک پودا لیا ہے اور اس پودے کے بارے میں یہ میں نے کہاں سے حاصل کیا ہے یہ پہلے یہ چھوٹی سا کلپ دیکھیں کہ میں کہاں سے اسے لے کر آیا ہوں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں میں اس وقت آپ کو سوانجنے کا درخت جو ہے وہ دکھاتا ہوں اور یہ درخت ہے میں یہ دیکھیں ویسے تو اس کے پتے کم ہو چکے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ نئی شاخیں نکل رہی ہیں اور نئے پتے نکل رہے ہیں تو یہ اس کے پتے جو ہوتے ہیں یہ ویٹامین سے بھرے ہوتے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ کس پودے کے پتے ہیں اسے ہم جو ہے اردو میں سوانجنہ اور پنجابی میں سوانجنہ بھی اسے کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے مورنگا اور یہ پودا جو ہے یہ اسے ایک ڈاکٹر پودا کہتے ہیں اس لئے ڈاکٹر پودا کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ویٹامینز ہوتے ہیں اس کے علاوہ پروٹینز کی ایک بڑی مقدار اس کے اندر ہوتی ہے اور کیلشیم کی بھی ایک بڑی مقدار اس کے اندر پائی جاتی ہے ناظرین یہ پودا آپ کی امیونٹی بڑھانے کے لئے اہم کردار ادا کرے گا ناظرین اس پودے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موزم بیگ میں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر شکیل وہاں پر ہائش پذیر ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ سوانجنہ جو ہے اس کا جو پودر ہے وہ موزم بیگ میں جو ہے وہ ایڈز کے مریضوں کو دیا جاتا ہے اور افریقہ کے ممالک میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایڈز کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا بھی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے تو اس کو بڑھانے کے لئے کوبتے مدافت ان میں بڑھانے کے لئے سوانجنہ کا یا سوانجنے کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ناظرین یہ بلیک پیپر ہے کالی میرچ جسے آپ کہتے ہیں اور یہ کالی میرچ جو بیجوں والی ہوتی ہے اس کا پوڈر آپ نے لینا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ آپ نے ایک کپ کے اندر استعمال کرنا ہے اور یہ جو کالی میرچ ہوتی ہے اس کے اندر ویٹامین کے جو ہے اس کی ایک بڑی مقدار ہوتی ہے آئرن کی ایک بڑی مقدار ہوتی ہے اور یہ خاص طور پر مطلی اور بخار میں جو ہے بہت زیادہ مفید ہیں اس کے بعد ناظرین یہ چائے بنانے کے لئے ہم نے حلدی کا استعمال بھی کرنا ہے حلدی بھی ایک ڈاکٹر پودا ہے جس کے پتے بھی بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں اور حلدی کو جب یہ پودر کی شکل میں آ جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے اس کے اندر قدرتی طور پر انٹی آکسیڈنٹل ہوتے ہیں انٹی بکٹیریل ہوتے ہیں اور انٹی فنگل ہوتے ہیں اس لئے پرانے دور میں آپ نے دیکھا کہ حکمہ جو تھے وہ ہمیشہ یہ بتاتے تھے کہ زخموں پر جو ہے وہ حلدی کو لگانا چاہیے جس سے بکٹیریل پیدا نہیں ہوتے تو ہم آج جو چائے تیار کر رہے ہیں جو آپ کی امیونٹی کو بڑھائے گی آپ کی کوپتے مدافت میں اضافے کا باعث بنے گی اس میں ہم حلدی کا بھی استعمال کریں گے اس کے بعد ناظرین ہم جس چیز کا استعمال کریں گے وہ پدینہ ہے پدینہ کے پتے لیں گے ہم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم لیمن لیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ جو لیمن ہے اس کے اندر بھی ویٹامین سی جو ہے بہت بڑی مقدار پائے جاتا ہے اور ویٹامین سی جو ہے وہ بھی آپ کی امیونٹی کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے اور اس کے علاوہ پدینہ جو ہے اس کے اندر کیلشیم بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے فلاد ہوتا ہے زنک ہوتا ہے جو آپ کی امیونٹی کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ اس چائے کے ٹیسٹ کو جو ہے مزید بڑھانا چاہتے ہیں اور اس میں شہد کا جو ہے ایک یا دو چمچ کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی چائے جو ہے یہ پینے میں بھی ٹھیک ہو اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ شہد کے اندر جو ہے ویٹامینز اور کیلوریز مجود ہوتی ہیں جو آپ کی امیونیٹی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں چلتے ہیں ہم اپنی چائے تیار کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کپ جو ہے وہ پانی کا لینا ہے اور اس کو جو ہے چوہلے پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے حلدی مکس کرنی ہے اور حلدی آپ نے ایک چمچ حلدی لینی ہے اس کے بعد حلدی لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا حلال لینا ہے اور پھر اس میں جو ہے وہ کالی میچ جو ہے ہاف ٹی سپون جو ہے کالی میچ کا جو ہے وہ اس میں ڈال لینے کالی میچ ڈال لینے کے بعد ناظرین آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ سوہانجنا یا سوہانجنا کے پتے جو ہیں مورنگا کے پتے جو ہیں وہ اس میں ڈال دینے ہیں سارے ڈال دینے ہیں جدیم اقدار میں آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ اس پودے کو ڈاکٹر پودا کہا جاتا ہے اور اس میں ہنڈر پرسنٹ ویٹامینز ہوتے ہیں تو یہ آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں اس کے بعد آپ نے پدینہ اس میں ڈال دینے ہیں پدینہ اس کے پتے ڈالنے ہیں پدینے کے پدینے کے پتے ڈالنے ہیں اس کے بعد آپ نے پدینہ وہ بھی ایک بہت ہی مفید پودا ہے جو خاص طور پر بخار اور مطلی کی صورت میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے جنجر یا ادرک اس کی کٹی ہوئی کچھ پھانکیں ڈال دینی ہیں اور بعد میں آپ نے اس میں لیمن نچوڑ دینا ہے اور ایک لیمن جو ہے اس کے اندر اتنی مقدار ہوتی ہے ویٹامین سی کی جو آپ کے ایک کپ میں ضروری ہو اور یہ نچوڑنے کے بعد جو ہے آپ نے اس میں ویٹامین سی کی بھی ایک بڑی مقدار جو ہے وہ ڈال دی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں دو چمچ شہد جو ہیں وہ ڈال دینا ہے ایک چمچ اور اس میں ڈال دیں ناظرین اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے حلانا ہے اور جب اس میں اوبالہ آ جائے گا تو یہ آپ کی چائے جو ہے وہ تیار ہوگی اور یہ چائے جو ہے یہ فل آف ویٹامینز ہوگی اس میں زنک بھی ہوگا اس میں کیلشیم بھی ہوگا اس میں فلاد کی ایک بڑی مقدار ہوگی جو کہ آپ کی امیونیٹی کو آپ کے جو قوت مدافت ہے اس کو بڑھانے کا باعث بنے گی دو سے چار منٹ ناظرین لگیں گے اس کو وائل ہونے میں اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے وہ ویٹامینز کیلشیم فلاد اور دیگر مفید اجزاء سے بری ہوئی جو ہے وہ چائے تیار ہو جائے گی جو آپ کی امیونیٹی کو بڑھانے کا باعث بنے گی یہ دیکھیں ناظرین اس وقت جو ہماری چائے ہے اس کو جو ہے وہ اوبالہ آ چکا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ نیچے اتار لیں گے کیونکہ خاصی گرم ہو چکی ہے اور اس کو جو ہے ہم سٹین کر کے کپ میں ڈال لیں گے ناظرین اس کو آپ نے ہلا لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا جو اس کا اس میں جو ہے وہ تھنڈک آجائے اور ہلانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو سٹین کر کے جو ہے وہ کپ میں ڈال لینا ہے اور پینے کے لیے استعمال کرنا ہے یہ ناظرین ہم اس کو سٹین کر رہے ہیں اور سٹین کرنے کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کلشیم آئران فلاد اور ویٹامین سے بھرپور جو ہے وہ ایک کپ چاہے تیار ہو چکی ہے جو آپ کی اور آپ کے بزرگوں کی امینٹی کو کوپتے مدافت کو بڑھانے کا سبب بنے گی یہ چاہے جو ہے ہم اپنی امی جان کو جو ہے وہ پیش کریں گے اور ہماری جو والدہ ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایٹی فائی ویئرز کی پچاسی سال کی ہو چکی ہیں اور اس ایج میں جو ہے امینٹی لیول جوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو ان کی کوپتے مدافت جو ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے بھی یہ چاہے جو ہے بہت مفید ہے تو میں ان کو سب سے پہلے یہ چاہے جو ہے وہ چیک کرواؤں گا تاکہ ان کا جو امینٹی لیول ہے وہ بھی بڑھ سکے امی جان چاہے بیکھو ایٹاڑی کوپتے مدافت جڑی اور ودان دس سبب بنے گی پی کے بیکھو شکریہ بچے ہاں جی کیسا ٹیسٹ ہے بہت مزیدار ہے بچے بہت مزیدار ہے ایٹاڑی روز تسی پینی کرنی ہے ٹھیک ہے نا کرونا دے خلافے جڑی خاص طورتے زکام نزلہ زکامے اور کرونا ورگیاں بماریاں بہت مزیدار ہے بچے آنو اور تو بچائے گی بہت مہت شکریہ یہ دیکھیں یہ چائے جو ہے یہ میری ڈیڑھ سال کی بیٹی جو ہے وہ بھی بڑے شوق کے ساتھ پی رہی ہے اور یہ بچوں کو جو ہے یہ بچوں میں بھی ان کا امیونٹی لیول بڑھانے کا سبب بنے گی اس لئے آپ کوشش کریں کہ تھوڑی مقدار میں یہ چائے جو ہے وہ بچوں کو بھی دیں اور یہ دیکھیں میری بیٹی جو ہے یہ بڑے ہی شوق کے ساتھ جو ہے وہ یہ چائے پی رہی ہے اور اس کا نام آپ ریش مریم ہے اس کے لئے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی جو ہے اسے لمبی زندگی دے اور یہ اسی طرح ہستی کھیلتی اور مارے گھر میں خوشی کا سبب بن دی رہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے ویٹامین سی سے ویٹامین اے کے پروٹین اور جو کیلوریز ہیں ان سے بھرپور جو ہے وہ ایک چائے تیار کی ہے جو کہ آپ کی امیونٹی لیول کو بڑھانے کا باعث بنے گی میری آپ لوگوں سے ازارش ہے کہ آپ اس جو ترقیب ہے اس کو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کاراب رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات جو ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچ سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ